اسلام علیکم دوستو امیر کردے ہیں تو سارے خیر خرید دنال ہوگے حاصل ربو باد ربو تسانو اپنی دعا میں جی یاد رکھو میں تجمہ سرور چوکازم تو تسانو میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو پینڈ دا منڈا چار سو ایک ہمیشہ دی طرح تمام نئے آنوالے دوستانو ریکویسٹ ہے کہ ساڑھے چینل نو سبسکرائب کرو زیادہ زیادہ شیئر کرو اور نہ لگے گینٹی دے بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ ساڑی ہار نئی مزید دانوالی ویڈیو تا نوٹیفکیشن تو آڈے تاک بازا نہیں پہنچ سکے جی آج جیسی تو آنوالے کے آئے ہیں جیسی طرح کہ تو ساڑھے پچھے دیکھ رہے ہو ایک بہت ہی قدیمی اور تاریخی درخت تھے اے اے او درخت تھے کہ جیسے نو بار بار پٹیا گیا کٹیا گیا لیکن اس دے باوجود بھی اے جڑا درخت تھا ہرا برا ہو جاندہ اور ایس دے نال ایک جڑا دربار موجود ہے اے کینا بزرگان دا دربار ہے اور ایس درخت دے بارے کی حقیقت ہے اسی سارا کچھ آج دی اپنی ویڈیو دے بیچتا نوٹ دکھانے ہیں ایس درخت دے بارے کہن دینے کہ اے درخت بہت زیادہ پرانا ہے اور ایس درخت دے بارے بہت ساریاں کہاوتاں ہیں خاص کر لوگ ایس درخت تو شفاہ لے کے جان دینے وہ کیڑی مرزدی شفاہ ہے اور شفاہ دے پچھے چھپی ہوئی حقیقت کیے اور دائرہ دین پناہ بزرگ دی ایس درخت نال چھوڑی ہوئی گیڑی ایسی کرامت ہے اے سب کچھ ایسی آئی دی اپنی ویڈیو اندر دست دے ہیں اور تانو دخامہ کے ایس پورا سرار درخت دے اندر چھوپے ہوئے ایسے راز جڑے تو آٹے واس سے ضرور حیران کن ہونگے اے سب کچھ ویکھن لئی تو اسی ساری ویڈیو اندر جڑے رہنا ہے اور ویڈیو انہوں بینہ سکیپ کتے ہوئے ہیں شروع تو لے کے اندر تک ضرور دیکھنا ہے دوستو دائرہ دین پناہ اپنے زمانے دے ایک صوفی بزرگ واللہ دے والی سن انہوں بزرگان دے بارے اسی پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں اگر کسی دوست نے ساری ویڈیو نہیں دیکھی جا کے دیکھ سکتے ہو اور آج اسی ایس جگہ تے موجود ہیں ایس جگہ نال اور خاص کر ایس درخت نال ہی نبزرگان دے کی واسطہ ہے ایسے سوال دے جواب لین لئی اسی آج ایس جگہ تے آئے ہیں واقعہ کچھ ایس طرح ہے کہ دائرہ دین پناہ اپنی سفید گوڑی تے سفر دے دوران اکثر و بیشتر ایس درخت دے تھلے آرام کر دے اندسان اے انہوں وقتاں دے گالے جیسے وقت اے سارا علاقہ جنگلات تے مشتمل ہندہ سی اور انا وقتاں ویچ ایس جگہ تے دور دور تک انسان دا کوئی نامنشان نہیں سی ہندہ اور اے او جگہ جیس جگہ تے کسی دور اندر ملتان تو میاں والی جان والا راستہ ہندہ سی کیونکہ انا وقتاں ویچ لوگ زیادہ تار پیدل سفر کر دے اندسان یا گوڑے اور اونٹ سواری لئی استعمال کر دے سن لیکن دورانے سفر انا لوگانو بہت ساریاں تکلیف آندہ سامنا کرنا پیندہ سی انا مسافران دی سب تو بڑی مشکل دی گل اس وقت دے رہزن یا اوڈکیٹ ہندے سن جیڑے انا مسافرانو دورانے سفر بے یارو مددگار سمجھ کے لوٹ لیندے سن اور گل صرف لوٹن تا کی محدود نہیں سی ریندی اگر کوئی مسافر مضاحمت کردہ سی تے اس دی جان تک لے لئی جاندی سی خاص کر او لوگ انا مسافران دے خاص نظر رکھ دے سن جنہ کو سواری لئی اچھا جانور ہندہ سی دین پناہ بزرگ چونکہ آلہ نسل دی سفید گھوڑی تے سفر کردے سن تے ایک دفعہ او اپنے مریدین دی خیر و آفیت معلوم کرن لئی میاں والی سفر تے روانہ ہوئے دورانے سفر ڈاکوان دے ایک گروہ دی نظر بزرگ تے پہ گئی انہ نے ایک تنہا بزرگ کول ایک آلہ نسل دی گھوڑی دیکھی تے انہا ڈاکوان نے بزرگ نو لٹن دا منصوبہ بنایا اور اپنے منصوبے دے مطابق اور ڈاکو بزرگان دا پچھا کرن لگ گئے جیس وقت تو بزرگ ایس درخت دے کول آئے تے شام ڈھال رہی سی اور بزرگان نے رات گزارن لئی ایس جگہ تے پڑاؤ کیتا جیس جگہ تے بزرگان نے پڑاؤ کیتا اے درخت دے بالکل شمال والی سائٹ دے آج اوز جگہ تے ایک قبر ہے اور اپنی گوڑی ایس قدیمی درخت نال بان دیتی ڈاکو بھی گوڑی دی تاک وچھ درختان دی اوڈ پچھے چھپ گئے اور بزرگان دے سوندہ انتظار کرن لگ گئے سفر دی تھکان دی وجہ تو بزرگ سو گئے اور ڈاکوان نے موقع غنیمت جان دیا ہویا جیس وقت گوڑی کھولن لئی درخت دے قریب ہوئے تھے درخت نے انہا ڈاکوانو اپنیاں ٹاہنیاں نال جکڑ لیا ڈاکو اپنی جان چھڑوان لئی بہت زیادہ کوشش کر دے رہے لیکن فائدہ حاصل نہ ہویا بزرگ جیس وقت صبح اٹھے تھے انہا نے دیکھیا کہ ڈاکو درخت نال لٹک رہے ہیں اور انہا بزرگان اگے جان پکشی دی فریاد کر رہے ہیں اور انہا دے چہرے تھے موقع نمہ دانے جنہا نو اسی مول کہنے ہیں اور بھی ظاہر ہو رہے سن جیس کر کے انہا دی تکلیف وچ مزید اضافہ ہو رہے اسی بزرگان نے انہا نو معاف کر دیتا اور انہا لئی دعا کی تھی اور اور ڈاکو توبہ طائب ہو گئے انہا بزرگان دی دعا یہ کہ لوگ آج بھی ایس جگہ تے آندے نے جنہا دے چہرے یا جسم تے موقع یا دانے نکل آندے نے وہ لوگ ایس جگہ تے آ کے منت مانگ دینے جیس وجہ تو انہا نو شفاہ مل دیئے اور بستر دی منت ایس جگہ توں لوگ ماندے نے کہ انہا بزرگان نے ایس جگہ تے آرام فرمایا سی واللہ ہو آلم پیو نے چھوٹے چھوٹے جڑے پتھر نے نمک دے وہی ایس جگہ تے رکھ دے نے ایس سائٹ دے بھی ایس پتھر جڑا نمک والا وہی پیہ ہویا اور ایس سو اٹھ گئے ایس تُسی دیکھ رہے ہو ایس تیل دیاں جڑے ہیں بوتلہ جڑی ہیں انہیان نے شیشے والی ہیں وہ پہیاں ہوئی ہیں اور ایس سائٹ دے تُسی دیکھ رہے ہو انہا بزرگان تا جڑا مزار شریفہ دربار شریفہ دکھانیاں تھا ان وہ سی اور اگر گال گیتی جاوے دربار دے سائٹ دے اطراف دی سائٹ دے بلکل مطلب ایک ٹیلے دے اٹھے ٹپے دے اٹھے دربار بڑھیا ہویا اور سائٹ دے دور دور تک تحد دے نگا کوئی وی آبادی جڑی ہو نظر نہیں آن دی مطلب ایس انسان اور بیابان جگہ ہے اور ایس سنسان اور بیابان جگہ تھے لوگ آ کے دعامہ کر دینے اپنی جڑیوں ملتا مانگ دینے تے ایس جگہ تھے ہم دینے اچھا ایک اور چیز جڑی ایسانو بڑی ڈیفرنٹ لگی ہے ایس جگہ تھے وہ اسی چانو چالکے رہے ہیں ایس جگہ تھے بخانے ہاں ایس جینہ نے لنگر شریفہ دے جڑا ہو ایک رکھیا ہے بوکس رکھیا ہویا تو سی ادھے بیچہ پنا ہو چندہ وغیرہ جڑا لنگر واستے ہو رکھ سکتے ہو کیونکہ ہاری جو میں رات کین دینے کے ایس جگہ تھے لنگر دا بھی اہتمام کی تا جاندہ ہے ایس جگہ تھے ایک جڑی سانو ایک خاص چیز لگی ہے اور باقی جڑی درباران تو ہٹ کے ایک چیز لگی ہے ہیے میں ہی zdeگھتے ہو گا ہیڈے چیز لگی ہے مجھ سے اللہ ملوک ہے تائیل Asak آپ سکتے ہو گی ہے تے ایک پاسے اور تانوسیت خانے ہیں اس جگہ تے بھی ہے جڑے بستر وغیرہ آنے بستر وغیرہ درخت نال بھی اسی دیکھ کے سی اے تو سی سامنے دیکھ رہے ہو اے بھی جڑے وہ بستر وغیرہ پہے ہوئے ہیں اور ایسے کریدے درخت نال ایک اور بھی درخت ہے اس تے بھی لوگانے جڑے وہ چادرانے چڑھائے ہوئے ہیں اے تو سی دیکھ رہے ہو چونکہ اے جگہ بلکل سنسان اور بیابا آنے ایک چیز دی سانو ہیرانگی ہوئی کہ یہ جتنے چاڑھوں نے لوگ راکھ کے جا چکے نہیں کوئی بھی اس جگہ تو چاڑھو لے کے نہیں جاندہ بلکہ راکھ کے جاندے نہیں اے چاڑھو دیکھ رہے ہو اس جگہ دے پہے پہے بلکل ہو وہ سیدھا ہوگئے گال چھوگے نے لیکن کوئی بھی بندہ ہے اس جگہ تو چاڑھو لے کے نہیں جاندہ اس تو ہٹ گئے اے اس چیز ایس چیز دیکھو کہ لوگانے جڑے ہو اپنے شادی والے جڑے ہار نے دیکھ رہے ہو اے جڑے ہو شادی دلے نوہار پہنایا جاندہ ہو بھی ہے اس جگہ تھے کافی تھے داد دینا لگتا ہے اے سائٹ تھے بھی جڑے ہو چاڑوں ہیں لوگ جڑے ہو چڑھا بے چڑھان دے اے سائٹ تھے بھی پہے ہوئے اور ہی تھے نماز پڑھا نواز تھے ایک جائے نماز بھی رکھیا ہویا جائے نماز بھی تُس ہی دیکھ سکتے ہو ہو رہا ہے بلڈنگ جڑی ہے انہاں بزرگان دی حالے زیر تعمیر ہے بلڈنگ جڑی ہو حالے پان رہی ہے امید کر دیں آئے دی ساٹھی ویڈیو تا نوہ ضرور پسند آئی ہوئے گی مزید اچھے چھے ویڈیو تک اکھنواز ہے جنہ دوستہ نے حالے تک ساٹھے چینل نوہ سبسکرائب نہیں کیتا انہ نوہ ریکویسٹ ہے کہ ساٹھے چینل نوہ سبسکرائب کرو زیادہ تو زیادہ شیئر کرو اپنے نوے بھی لوگ اندر سانود و اجازت اللہ نکے بام